فلسفہ اور علم القلام کا آج یونٹ فائف ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے علم القلام کا تعرف، آغاز و ارتکہ اور مقاطب فکر اس کا پہلا پوائنٹ ہے علم القلام کی تعریف تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں متقلمین کے ہاں اعتقادی مسائل کو علم القلام، علم الفقہ والاکبر، علم التوحید، علم الاقائد الاسلامیان جیسے متعید ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے ہر علم کو کما ہو کا سمجھنے کے لئے اس کی تعریف کو سمجھنا نہایت ضروری ہے علم القلام کی تعریف وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، مختلف پہلوں کو شامل ہوتی ہے یہاں علم القلام کی مختلف تعریفات اور ان کا حاصل کلام بیان کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کو علم القلام کا موجد خیال کیا جاتا ہے اور جنہوں نے اس علم کو الفقہ والاکبر کے نام سے موصول کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی فقہ الاعتقاد کا مقام فقہ الاخکام سے برتر ہے اور فقہ اعتقاد و عمال میں سے جائز اور واجب عمور جاننے کا نام ہے اعتقاد سے مطالق فقہ کا نام الفقہ الاکبر اور عمال سے مطالق فقہ کو فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر ان کے بعد ہیں الفرابی تو چوتھی صدی حجری کے مشہور فلسفی ابو نصر الفرابی نے بھی علم القلام کی تعریف کرتے ہوئے اس قلام کو علم الفقہ سے ممتاز قرار دیا لیکن ان کے نزدیک اس کی وجہ امتیاز کچھ خاص نہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ انسان علم القلام کی وجہ سے شارعہ کی مقرر کردہ اعتقاد و افعال کی ادائیگی پر اور منکرات سے بچنے پر قادر ہوتے ہیں اشرام ایسے علامہ بزامی نے علم القلام کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم القلام کی ذریعے انسان دلائل دے کر شہبات دور کر کے اپنی دینی عقائد کو ثابت کر سکتا ہے پھر ان کے بعد ہے علامہ ابن خلدون انہوں نے علم القلام کے بارے میں کچھ اس طرح سے فرمایا یعنی علم القلام ایسے علم کا نام ہے جو ایمانیات کو دلائل سے ثابت کرنے اور اعتقاد باطلہ کے رق پر مشتمل ہوتا ہے اس کا حاصل قلام تو یہ ہے کہ ان سب تعریفات پر غور کرنے سے ایک بنیادی فرق واضح ہوتا ہے کہ اول ذکر دو تعریفوں میں صرف ایجابی پہلو کو مرد نظر رکھا گیا جبکہ آخر ذکر کردہ تعریفات ایجابی پہلو کے ساتھ ساتھ سلبی پہلوں پر بھی مشتمل ہے اس فرق کی بنیادی وجہ امام غزالی کے امتیازی نکتہ نظر ہے اس لیے چھٹی ہجری میں یعنی امام غزالی کے دور میں علم القلام کے مسائل میں غور خوص عام ہوا تو اقائد کے میدان میں مختلف نوم پھر کو نسار اٹھانا شروع کیا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ان کے غلط نظریات پر رد کرنے کے لیے ایجابی پہلو کے ساتھ ساتھ سلبی پہلو کو بھی مدد نظر رکھا پھر اس یونٹ کا پائنٹو ہے علم القلام کی غرض و غائیت و اعتقاد باطل کی محتاجی سے ایمان کی روشنی کی طرف ترقی ہدایت کے مطلاشی کے لیے حجت و برہان مارد کرنا اور ماندین کے لیے خلاف حجت قائم کرنا تین ہے قوائد دین اسلام کے مبدلین کے شہبات سے حفاظت چار ہے علوم شریعہ علم العقائد پر مبنی ہے اور عقائد سے انکافذ و اقتباس کیا جاتا ہے پانچ ہے نیت و عقیدے کی درستی سے سعادت دارین کا حصو پھر اس کا پوائنٹ تھری ہے علم القلام کا موضوع تو کسی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے حوارت ذاتیہ کے بارے میں اسلام میں بحث کی جاتی ہے علم القلام کا موضوع اصول الدین اور عقائد ہے اور اصول الدین چار چیزوں پر ہے نمبر ایک ہے الوحیت دوسرا ہے نبوت تیسرا ہے امانت اور چوتھا ہے ماد پھر اس کا پوائنٹ فور ہے مختلف اسماء اور وجہ تصمیہ علم القلام کو کئی ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض نے اس کے آٹھ نام گنوائے سب سے پہلا ہے الف قول اکبر سب سے پہلا اور قدیم نام الف قول اکبر ہے اس کے قائل امام ابو حنیفہ ہے پھر دوسرا نام ہے علم القلام علم القلام اس علم کا نام ہے یہ نام امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافی وغیرہ سے منکول ہے اور آج یہ علم اس نام سے مشہور ہے علم القلام کا معنی معروف ہے پھر اس کے بعد ہے علم الاصول الدین یعنی ایسا علم جو دین و شریعت سے ماخوز اعتقادی مباحث پر مشتمل ہو جس کے احکام دو قسم پر ہو اصل اور فرہ اصل کسی چیز کی بنیاد کا نام ہے اور فرہ بنیاد پر قائم ہونے والی چیز کا اس نام کی اتداد دوسری صدی حجری میں ہوئی پھر چوتھا نام ہے اس کا علم العقائد یہ سابقہ ناموں کی بنسبت نیا نام ہے جو چوتھی صدی حجری میں وجود بزیر ہوا پھر پانچوہ نام ہے اس کا علم التوحید و الصفات شارعہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ کی صفات سے محبت کرنا اس علم کے بنیادی مقاصد میں سے ہے بلکہ بعض کے ہاں تو صفات الہیہی اس علم کا مقصود ہے اس کا نام کا ذکر شرع العقائد النصفیات کے مقدمے میں ہے پھر اس کا پانچوہ نام ہے علم التوحید توحید صرف ایک صفت الہیہ میں نہیں بلکہ دین اسلام کا شعار اور انوان ہے علم العقائد اس عظیم صفات سے تابیر کیا جاتا ہے توحید باب تفعیل سے ہے اس کے معنی ایک بنانا نہیں بلکہ اللہ کو ایک ماننے کے ہیں پھر اس کے بعد ہے علم النظیر و استدلال علامہ تفزائی نے شرع عقائد میں اس نام کو ذکر کیا نظر کا معنی مجمولات تک پہنچنے کے لئے معلومات غور کرنے کا نام ہے قدیم میں نظر و استدلال کی بحث کو مبادیات کے طور پر ذکر کیا جاتا تھا تاکہ کلام ہے کہ آئندہ آنے والے مسائل کو علا وجل بصیرت سمجھا جا سکے پھر اسی جس کے نام سے کل علم کو تعبیر کیا جانے لگا پانچوہ پوائنٹ ہے اس کا علم القلام کا شریح حکم بلا شعبہ علم القلام ہی وہ علم ہے جو انسان کو شریعت متحرہ کے اعتقادی اقام کے راستے پر کامزن کرتا ہے پھر نمبر ایک تو ہے سب سے پہلے علم القلام پر آئمہ اربع کے تنقیدی استدلال کرتے ہوئے سلم کی طرف متوجہ ہونے پر تنقید کی دوسرا ہے پھر محدثین اکرام کے گروہ نے امت کو خطرے میں پڑ جانے کے پیش نظر علم القلام کو حرام قرار دیا تیسرہ ہے محدثین صوفیہ اکرام بلکہ بعض متقلمین کی جماعت میں اس خطرے کی پیش نظر علم القلام کو مقروع لکھا ماں سوائے اس کے جو کتاب و سنت سے محقوس ہو چوتھا ہے بعد ازام تنقید کی یہ مراز سیوتی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی انہوں نے اپنی کتاب سن القلام عن المنطق میں یہ تنقید نکل کی پانچوہ ہے ہمارے اس طور میں بعض لوگ علم القلام کی حرمت کے قائل ہیں اس کے برخلاف علم القلام کے حامیوں نے علم القلام کے حصول کے جواز کو مدلل انداز میں پیش کیا یہاں تک کہ بعض نے اس کو فرض کفایا اور بعض نے فرض این کا درجہ دیا بعض کا قول یہ ہے کہ ہر عقیدے کو اجمالاً جاننا ہر شخص پر فرض این ہے اور علم القلام کو ایسے تفصیلی دلائل سے جاننا جن سے باطل اور فتنے سے بچا جا سکے پوری امت پر فرض کفایا ہے علم القلام کی جواز کے قائلین دلیل کے طور پر نصوص شریعہ اور عائمہ اربعہ کے اقوال کو بھی بیان کرتے ہیں علمہ ابو الحسن اشری نے بھی علم القلام کے دفاع میں رسالہ تحریر کیا جس کا نام ہے استثان الخوص فیل علم القلام پھر اس کی ہیڈنگ ہے فائل کوائنٹ ون پہ علم القلام کی حرمت نمبر ایک ہے دین کے معاملے میں جھگڑا اور فساد شریعت میں ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو تو اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو حضرت عمر ابن شعب رحمت اللہ علیہ سمر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کے معاملے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر غصہ آیا جیسا کہ ان کے چہرے انور پر انار نچوڑ دیا گئے ہو چنانچہ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ تم نے اس کے لئے پیدا کیے گئے تم قرآن کے باز کو باز پر مارتے ہو تم سے پہلی امتیں بھی انہی مسائل کی وجہ سے حلاق ہوئیں پھر دوسرا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشغلہ فقہ کی تعلیم و تعلم تھا انہوں نے علم و کلام کی مباحثے پر بحث و مباحثہ نہیں کیا تیسرا ہے کہ آئمہ مجتہ دین نے کلام مباحث و مباحثے کو ناپسند فرمایا چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اپنے بیٹے حماد کو علم و کلام سے منع فرمایا اس طرح امام شاقی رحمت اللہ علیہ نے یعنی کوئی شخص ایسا نہیں جو علم و کلام میں مشغول ہو اور کامیاب ہو اس قسم کا مضمون امام مالک اور امام احمد بن حمل سے بھی منقول ہے چوتھا ہے بیشتر متقلمین سنت نبیہ اور دلائل نقلیہ سے اعراس کرتے اور دلائل اقلیہ کو ترجیح دیتے تھے پھر پانچتا ہے اکثر متقلمین نے اپنے کلام کو فلسفے سے آلودہ کر دی اور اپنی فکر کی بنیاد منطق یونانی کے اصلی پر رکھی جو ہے غلط منحج ہے جیسا کہ بہت سے علماء نے اس کی وضاحت فرمائی پھر چھٹا ہے علم و کلام نے بحث و مباحثے کی وجہ سے امت مسلمہ کئی ٹکڑوں میں بٹھ گئی اور اس کا شیرازہ بکھر گیا اور نوبت یہاں تکان پہنچی کہ عقیدے کی بیدات پیدا ہو گئیں جو عمل کی بیدت سے زیادہ سنگین عمر ہے پھر 5.2 پہ ان کی ہیڈنگ ہے دلائل ادم جواز کے جوابات تو متقلمین کی طرف سے مانعین علم و کلام کے دلائل کے یہ جوابات دیئے کہ آیات و حدیث میں اس مباحثے سے روکا گیا اس سے مراد فلسفے کا کلام اور وہ مباحث ہیں جو محض جھگڑے کے لیے ہوں البتہ حق کے اثبات و اظہار کے لیے بحث و مباحثہ ہو تو ناپسندیدہ نہیں بلکہ معمور باں ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ارشاد باری طالع ہے اور ان سے خوبصورت طریقے سے مباحثہ کرو پھر ان کا دوسرا جواب ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا علم و کلام بحث و مباحثہ نہ کرنے اور اثبات عقائد کے لیے اقلی و منطقی پیرایا اختیار نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مقابلے میں دین پر اعتراضات کرنے والے نہ تھے چنانچہ ان کی مثال اس شخص کسی تھی جس کا مقابل اور دشمن نہ ہو تو اس کو اصلے سے لیس ہونے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے مقابلے میں ایسے اعتراضات کرنے والے کافی سارے ہیں اس لیے سلم کی ہمیں بہت ضرورت ہے پھر یہاں پر یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عقائد کے باپ میں بعض بردتی لوگ منکری نے تکتیر اور خوارج وائرہ کا بھی رد کیا اور اس میں بہتنی دینی نصوص کے ساتھ واضح عقلی دلائل سے بھی استدلال کرتے تھے پھر ان کا تیسرا جواب ہے کہ صرف سے جس کلام کی مزمت مقصود ہو وہ مخالفین کتاب و سنت اہلِ بدت کا کلامی سلیم سے موافق ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے انوانات سے کتابیں تعلیف فرمائی ہے پھر امام شافی نے حفظ الفرد سے مناظرہ کیا اور جوہمیہ کی تردید فرمائی امام احمد نے الرد علل جمعیت کے نام سے کتاب لکھی یہ تمام علم القلام کی کتابیں ہیں لیکن بکلام عقیدہ اہلِ سنت و جماعت کے موافق اور منحج کتاب و سنت کے مطابق ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اپنے بیٹے کو ایسے مباحث سے روکنا مقصود تھا جس کا مقصد مخاطف کو غلط اور اس کو کافر قرار دینا تھا چنانچہ جب امام صاحب نے اپنے بیٹے کو بحث و مباحثے سے روکا تو اس نے کہا کہ آپ خود بحث کرتے ہیں اور مجھے روکتے ہیں تو امام صاحب نے جواب دیا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مخاطف کہیں فسل نہ جائے اور تمہارا مقصد ہی کافر قرار دینا ہے پھر امام شافی امام مالک اور امام بن حنبل نے سیمنکول اقوال کو بھی اسی مطلب پر محمول کیا جائے گا پھر ان کا چوتھا جواب تھا کہ یہ درست ہے کہ بعض متقلمین خصوصا موتیز اللہ حدیث کی اہمیت سے غافل اور دلیل اسمی سے قدر و قیمت گھٹاتے ہیں لیکن سلف اور اہل سنت متقلمین نے کتاب اللہ اور سنت اسیحہ کی دلیل سے تمس کیا اور اس کے ساتھ اقلی دلائل اور اجماع کو بھی ملحوظ رکھا پھر ان کا پانچ پانچ واب تھا بہنسو استدلال میں منطق یونان کا استعمال متقدمین علماء اسلام اور متقلمین کے ہاں رائش نہ تھا اس کا منحش کتاب و سنت تھا جو حدیث میں مستعمل نقد تاریخی اور فقی قیاس میرائج استدلال استقرائی پر مشتمل تھا فلسفہ اور منطق یونان کا استعمال زیادہ سے زیادہ چوتھی صدی یا پانچویں صدی میرائج تھا پھر منطق کے بجائے خود غلط نہیں البتہ اس سے استدلال کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے پھر ان کا پانچمہ جواب ہے امت مسلمہ میں افتراک و انتشار کا باعث اہل سنت متقلمین نہیں بلکہ کتاب و سنت کی تعلیمات اور صلف امت کے طریقے سے عراض کرنا ہے اس کی اصلی وجہ ہے واخدت فکر کا منحاج وہی ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ قطاع کہ کتاب و سنت کو فیصلہ پر حیثیت دی جائے تو کلامی اسلوک کو وہی اپنانا چاہیے جہاں اس کی اشد ضرورت ہونی ایسے مسائل سے تارز نہیں کرنا چاہیے جو آز زیر بحث ہی نہیں اور قرآن مجید اور سنت کے اسلوک بیان کو اپنانا چاہیے جو اقلی و قلبی ہر دور کی اپیل کرنے والا ہو آج ہم نے اس یونٹ میں علمالکلام کے معنی مفہوم موضوع اور غرض وعائیت کو جاگر کیا پھر اس کے علاوہ ہم نے علمالکلام کی شریح حیثیت پر قائلین اور معنیین کے دلائل بیان کر ان کا تجزیہ کیا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے علمالکلام کے آغاز و اقتداء اور تاریخی ارتکا کے مراحل